بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لے کے آئے چکن فرائی چکن بھوناوا ٹیسٹی چکن چٹ پٹاٹی چکن اور جھٹ پٹ پر انتیار ہونے والا دس سے پندرہ منٹ میں ڈش ٹیڈی ہو جاتی ہے اور بہت ایزی بہت سمپل کیسے بناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں وہ ٹی ایم توڑے ہیں اتنی سوفٹ اتنی سوفٹ بہت سوفٹ اور کھانے میں بھی بڑی لزیز تو چلے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کلو چکن لیا اس کو ہم چھوٹی بوٹیاں ہم اس کے کٹوالیں گے ایک چائے کا چمچ اس میں نمک ڈالا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے حلدی ڈال دی آدھا چائے کا چمچ حلدی ڈال دی اس کے اندر ایک چائے والا چمچ پی سی لال مرچے ڈال دی اب ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کی میرینیشن کر لیں گے میرینیشن کر کے اس کو رات بھر ہم رکھ دیں گے رات بھر رکھیں گے تو ریزلٹ بہت اچھا آئے گا تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر کے ہاتھوں سے تو اس کو رات بھر کے لیے رکھ دیں گے اب جو مسائلہ آتے ہیں یہ تمام مسائلہ ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ڈسکرپشن میں میں آپ کو لکھ دوں گی کہ کیا کیا چیزیں ڈال دی ہیں اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے فرائی پین میں ڈال کے زیادہ نہیں بھوننا ہلکا سا بھوننا ہے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح ہم فرائی کر لیں گے اس کے بعد فرائی کر کے تھنڈا کر کے تو پھر ان مسائلوں کو جو ہم ہیں نا گرینڈ کریں گے تھنڈا کر کے کرنا ہے گرم گرم نہیں کرنا یہ دیکھیں گرینڈ کر لیں گے پیس لیں گے ان کو مسائلوں کو ٹھیک ہے یہ مسائلیں ہمارے کام ہیں گے یہ گی ڈال ہم نے آدھا کپ گی ڈال ہے اس کے اندر ہم نے ایک پیاز ڈال ہے درمیانہ کٹ کے ڈال دی ہے اس کے بعد اس کے اندر چکن ڈال دیں گے جو پیاز کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا نہ اس کا زیادہ رنگ نکالنا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے رات بھر کے لیے رکھا ہوا تھا میرینیٹ کرنے کے لیے میرینیشن کے لیے چکن تو اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کے اندر چکن کے اندر جو ہے نا پانی بالکل نہیں ڈالنا یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا پانی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو درمیانی آگ سے ہلکی آگ کے درمیان رکھنے ہیں آپ نے نہ ہلکی رکھنی ہے نہ درمیانی آگ رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ پانی چھوڑ گیا ہے اپنے ہی پانی میں گلاو ہے اب اس کے اندر ہم ایک کھانے والا چمچہ درک ڈالیں گے پی سی وی اور دو کھانے والے چمچہ ہم لسن ڈال دیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ دو کلو چکن کی ریسپی ہے تو اس کو پھر بھون لیں گے ہم اچھی طرح اس کے بعد جب یہ بھونہ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے مسالے دوسرے جو ہمارے پاس پیسہ مسالہ تھا گرانٹ کیا وہ آدھا یہ ڈال دیں گے آدھا ہم بچا کے رکھ لیں گے یہ ایک ٹیپ ہے جب آدھا ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ چکن کے اندر چلا جائے گا پھر جب آدھا ڈالیں گے تو ٹیسٹ اور زیادہ ٹیسٹ ہی بن جائے گا دلوالپ ہو جائے گا تو یہ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ پکائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اچھی طرح پاک چکا ہے ایٹی پرسنٹ پاک چکا ہے باقی ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا ہے تو اب جو دوبارہ ہم اس کو مسالے ڈالیں گے یہ پیپریکا تھا میرے پاس ایک کھانے والا چمچ میں نے ڈال دیا زیادہ نہیں ڈالنا کڑوا ہو جائے گا چکن اگر کشمیری لال مرچیں تو وہ ڈالیں یہ باقی مسالہ بچا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا کشمیری لال مرچیں اگر آپ کے پاس زیادہ بہتر ہے میرے پاس نہیں تھی تو میں نے پیپریکا ڈال دیا کیونکہ کشمیری لال مرچیں نہ ہو تو پیپریکا کشمیری لال مرچوں کا ہی وہ ریزلٹ دیتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے چکن کی بوٹی آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ گئے چکا ہے چکن یہ ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہو چکا ہے چکن اب اس کے اندر ہم لاسٹ میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہے لیمو کا رس یہ دو لیمو کے دو لیمو لے کے اس کا رس میں نے نکال لیا تھا وہ ڈال دیا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے دس سے پندرہ منٹ میں ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے پانی کے بغیر ذرا پانی نہیں ڈالا اس کے اندر یہ اپنے ہی پانی میں گل گیا ہے چکن کی بوٹیاں چھوٹی آپ رکھیں بڑی بوٹیاں نہیں آپ نے کروانی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے پیس بلکل درمیانے درمیانے سے تھوڑے چھوٹے رکھنے ہیں کڑائی کٹ پیس اس کے رکھنے ہیں تو بہت ٹیسٹ ہی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے یہ اور جلدی ریڈی ہونے والی چیز ہے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور بہت ہی ہی مزے کا بنے گا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کریں اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں بنائیں اور ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں کہ کیسا بنائیں تاکہ ہم اچھی اچھی اور نئے نئے ویڈیو آپ کے سامنے لے کے ہیں اسی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ پاک ہمارے رزقوں میں اضافہ کرے رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی تفیق دے